موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ نسا کی آیت 101 سے ہم درس کی پیدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا کہ جہاد کا مضمون شروع ہوا تھا یعنی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ ارد گرد کی بستیوں میں جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی مدد کے لیے جہاد کرو اس سے بعض مسائل پیدا ہوئے جس میں حجرت کا مسئلہ بھی جہرے بیس آ گیا اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگوں کو شناخت قائم کرنی چاہیے اگر وہ اپنی شناخت کے اظہار کے لیے سلام کرتے ہیں تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ چیزیں زیرے بحث آ گئیں اسی سے یہ زمنی بحث پیدا ہو گئی کہ اگر کہیں کوئی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھتا ہے تو اس کے کیا حکام ہوں گے یہ مضمون تھا جو ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسی میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ خطرے کی جگہوں پر نماز کا مسئلہ پیدا ہو جائے یعنی وہی مضمون ہے جہاد کا اسی کے زمن میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں انہیں سامنے رکھ کر قرآن مزید مختلف حکام دے رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ یعنی تم اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کرلو یہ جو قصر نماز کا حکم ہے یہ اصل میں اس موقع پر آیا ہے یعنی لوگ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اب ہر جگہ اس کا پورا امکان ہے کہ نماز پورے طریقے سے پڑھنے میں مشکلات پیش آجائے ہیں نماز کے لیے وقت نہ ملے موقع نہ ملے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں اندیشہ ہو کہ کوئی حملہ ہو جائے گا کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا اس طرح کی جو مختلف صورتیں پیش آ سکتی ہیں اس طرح کے سفر میں اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے موقعوں پر اگر تم نماز میں کمی کرلو اس کو قصر کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں اس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جنگ کے خطرات میں بھی کوئی مسلمان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا سورہ بکرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ خطرہ ہو تو نماز پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح ممکن ہو پڑھ لی جائے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑ دی جائے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہر حالت میں پڑھی جائے اگر سواری پر ہیں تو سواری پر ہی پڑھ لی جائے اترنا ممکن نہیں آپ پیدل چل رہے ہیں ایسی اندیشے کی صورت ہے کہ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو چلتے ہوئے پڑھ لیں قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر رجالاں اور رکبانا چلتے ہوئے پڑھ لیں سواری پر پڑھ لیں یعنی جس طرح ممکن ہو پڑھ لی جائے یہاں فرمایا ہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بھی ہو سکتی یعنی ایک تو وہ بات تھی جو سورہ بکرہ میں فرمائی کہ نماز پڑھنے کے دوران میں اگر یہ محسوس ہو کہ اترنا ٹھہرنا یہ مشکل ہوگا تو سواری پر اور پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں جب آپ سواری پر پڑھیں گے تو نماز کے بعد ارکان اس طرح ادا نہیں ہو سکیں گے پیدل چلتے ہوئے پڑھیں گے تو بہت سے ارکان ادا نہیں ہو سکیں گے یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیدل چلتے ہوئے رکوع کیا جائے یعنی نہیں ہو سکتا کہ سجدہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں یہ بات ماضح کر دی گئی تھی کہ ایک تو نماز کی عمومی حیث ہے جس میں ہم رفع یدین کرتے ہیں ہم قیام کرتے ہیں ہم رکوع کرتے ہیں ہم رکوع سے اٹھتے ہیں ہم دو سجدے کرتے ہیں ہم دو رکعتوں کے بعد تشاہد کے لیے بیٹھتے ہیں ایک تو یہ عمومی حیث ہے نماز کی اس عمومی حیث میں تخفیف کر دی گئی پہلا کام یہ تھا کہ اگر کوئی اندیشے کی صورت پیدا ہو گئی ہے اور پیدل یا سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز کے ان ارکان کو اشاروں سے ادا کر سکتے ہیں ایک بات یہ قرآن نے واضح کی دوسری بات یہاں یہ واضح کی کہ آپ کم ہی کر سکتے ہیں اس کو اسطلاع میں قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑھی جائیں گے یعنی قصر کیسے ہو گئی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو سنت قائم کی یہاں تو یہ کہا گیا تھا کمی کر لو اب کمی کیسے کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی کہ چار رکعت والی نمازیں دو رکعت پڑھی جائیں اور دو اور تین رکعت والی نمازوں میں کوئی کمی نہ کی جائیں یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے اس معاملے میں چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر بھی پوری پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر پہلے ہی دو رکعت ہیں اور مغرب دن کے وطر ہیں ان کے یہ حیثیت تبیل نہیں ہو سکتے یعنی مغرب پہ اصل میں ہم اپنی دن کی نمازوں کو وطر کرتے ہیں تاک کر دیتے ہیں تو یہ چیز بھی توحید کی علامت ہے اس کو قائم رکھا جائے گا نماز میں کمی کی یہ رخصت یہاں ان خفتم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے جس کا مطلب ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی افرہ تفری اور آپا داپی کو بھی اس پر قیاس فرمایا اور ان میں بھی بلعموم قصر نمازی پڑی یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جنگ کا موقع ہے اور اس سفر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں تو اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ سفر کی آپا داپی تو اپنی جگہ ہے اندیشہ بھی ہوتا ہے دشمن حملہ کر دے گا کوئی خطرے کی جگہ آگئی ہے یہ قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا تھا اس صورتحال کے لئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت کو یعنی جو چیز اندر موجود ہے اس کو وسیع کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر آپا دھاپی اور افرہ تفری کی کیفیت عام سفروں میں بھی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے قصر کر لینے پر مجھے تاجب ہوا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیا صورتحال ہے اللہ تعالیٰ نے تو صرف جنگ کے سفر میں یہ اجازت دی تھی لیکن آپ نے اس کو عام سفر کے لئے بھی عام کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی انعیت ہے جو اس نے تم پر کی ہے اس و اللہ کی اس انعیت کو قبول کرو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو استنبات یا یہ جو قیاس ہے اس قیاس کو اللہ تعالیٰ کی تصویب بھی حاصل ہوگی اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے دین میں بڑی سادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ہر حکم کے پیچھے کوئی چیز موجود ہوتی ہے جو اس حکم کو دینے کا باعث منتی ہے اگر کوئی فقی اگر کوئی مشتہد دین کے علم میں مہارت رکھنے والا آدمی اس چیز کو متین کر لیتا ہے تو پھر اقلی اقتضاء یہ ہے کہ وہ جہاں پائی جائے گی وہاں اس حکم کا اطلاق کر لیا جائے گی یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ انگور کی شراب تمہارے لیے ممنوع ہے خمر اسی کو کہتے ہیں لیکن انگور کی شراب ممنوع قرار دینے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ نشہ ہے تو نشے کی علت کو جب متین کر لیا گیا تو اب وہ جہاں پائی جائے گی اس پر اس حکم کا اطلاق کر دیا جائے گا تو یہاں بھی یہ ہے کہ موقع تو جنگ کا تھا جس طرح کہ پیچھے قتل خطا کا معاملہ ذری بیس آیا تو موقع تو اس کا یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں اس میں اس کا شدید اندیشہ ہے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہ غلطی سے قتل ہو سکتا ہے تو موقع تو یہ تھا کہ اس طرح کی کسی صورتحال میں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ غلطی سے قتل کی دس صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے ہاں زیادہ تر ایکسیڈنٹ میں یا اس طرح کے موقعوں کے اوپر غلطی سے قتل ہو جاتے ہیں سڑکوں پر ٹریفک کے حادثات ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں میں بھی وہی علت پائی جاتی ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قرآن مجید نے جب سوالات کیے گئے تو بات وضاحتوں سے خود اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ جب کوئی چیز دین میں کہی جاتی ہے اگر عقل تقاضہ کر رہی ہے کہ وہ جس وجہ سے کہی گئی ہے اور وہ چیز کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہے تو حکم اس تک پہنچ جائے گا تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے یہ جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز میں کمی کر لو یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ نماز میں کمی کر لو تو نماز میں کمی یا تخفیف کی اس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات میں تخفیف کا استنبات بھی کیا ہے یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی کمی کی رکتوں میں اور ایک چیز ہے کہ آپ اوقات میں کمی کر لیں یعنی پانچ نمازیں ہیں تو آپ نے تین نمازوں میں اس کو جمع کر لیا یعنی دو دو نمازوں کو جمع کرنے کی بھی آپ نے ایک سنت قائم کر دی تو تخفیف کا یہ جو استنبات ہے اوقات میں اس میں یہ ہوا کہ اس طرح کے سفروں میں زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھا دی اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے یہی معاملہ حج کا ہے اس میں چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کو علامتوں کی زبان میں ممثل کیا گیا ہے یعنی حج کیا ہے یہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے ہماری پوری زندگی اصل میں شیطان کے خلاف جنگ ہے تو اس کو تمثیل کے سانچے میں ڈھال دیا گیا جیسے آپ کسی چیز کو ایک ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں میں سمجھانے کے لئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ تمثیل ہے پورا کا پورا حج شیطان کے خلاف جنگ کی اس کو علامتوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے اور ہم سب اس کا حصہ بنتے ہیں تو چونکہ وہ جہاد یا جنگ کی تمثیل ہے اور جنگ میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ قصر بھی کر سکتے ہو اور جس طرح کہ حضور نے استمباد فرمایا جمع بھی کر سکتے ہو تو اس میں پھر یہ سنت قائم ہو گئی یعنی حج کے جو مناسق امدہ کرتے ہیں تو اس میں یہ سنت قائم ہو گئی کہ اس میں ہم جب عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو قصر بھی کرتے ہیں دونوں نمازیں اور جمع بھی کرتے ہیں اور جب مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زہر کے ساتھ اثر بالعموم جمع کی جاتی ہے عرفات میں اور ادھر تاخیر ہو جاتی ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء اور مغرب کو عشاء کے وقت میں جمع کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو جمع مقدم اور جمع مؤخر یعنی آپ زہر کے وقت میں اثر پڑھ لیں آپ عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں دونوں چیزوں کو ایک مستقل سنت کی حیثیت سے وہاں مسلمان ہر سال دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بات بالکل اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس بات کو جو قرآن میں کہی تھی اس طرح سمجھا ہے اور یہ بالکل الفاظ کا تقاضہ ہے اور عقلی اقتضاء بھی ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی تصویب حاصل ہے تو اب ہم نماز میں قصر بھی کر سکتے ہیں اور نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں دونوں کام کر سکتے ہیں بشرتے کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے یعنی کوئی ضرورت اگر پیش آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے جمع کرنے کا بھی بعض لوگوں نے نکتہ نظر اختیار کر لیا کوئی سبب نہیں ہے تو آپ مسجد میں ویسے ہی یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ زہر و نصر کو جمع کرنا ہے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے جس کو زہرین اور مغربین کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کی جس نص پر یہ سارا اجتحاد مبنی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تو یہاں یہ اصول بھی سمجھ لنا چاہیے کہ ہمارے ہاں مسلمان امت میں جو اختلافات عام طور پر ہوئے ہیں بعض روایتوں کو یا واقعات کو سمجھنے میں اگر ان کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس اختلافی گنجائش نہیں بنتی اب یہ بات جب قرآن مجید نے کہی کہ اگر اندیشہ ہو اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تم جہاد کے سفر کے لیے نکلو تو تم قصر کر سکتے ہو یعنی نماز میں تخفیف کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے تو سبب یہ ہے سبب وہ ہے اس میں تو بحث ہو سکتی ہے لیکن بے سبب قصر کر لو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی جو چیز بنیاد بنی ہے وہ یہ ہے تو اس وجہ سے کوئی سبب ہے جیسے بارش بہت شدید ہو گئی ہے یا کوئی اور اس طرح کی آپ ادابت کیفیت ہے اس وقت بھی یہ صورت ہوتی ہے بعض وقت آپ سفر میں ہوتے ہیں ٹرین شوٹ رہی ہے بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل بے بس ہو کر اس طرح کی جو سب صورتیں ہیں ان سب کا احاطہ کر لیتے ہیں یہ احکام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے معاملے میں بھی یہ سنت قائم کر دی عام سفروں بے ذکر روایتوں میں آتا ہے تو تمثیل کا چونکہ تقاضہ یہ تھا کہ جہاد کو جب سمبلائز کیا گیا ہے حج میں تو اس میں بالکل وہ سب کام کیا جائیں جو ایک مجاہد کو کرنے پڑتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں مقیم ہو یا مسافر وہاں سفر اصل چیز نہیں ہے بلکہ وہ تمثیل ہے حج کی وہاں بھی بعض لوگ یہ بیعث پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مسافروں کی وجہ سے حج میں جو قصر کی جاتی ہے وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے وہ حج کی تمثیل کی وجہ سے ہے یعنی حج چونکہ جہاد کی تمثیل ہے جنگ کی تمثیل ہے تو اصل کی بنیاد پر قصر کی جاتی ہے اس لیے خواہ مقیم ہو خواہ مکہ غرانہ والا ہو خواہ یہاں کا ہو ہر ایک کے لیے وہاں پہ قصری کی سنت ہے مناع میں بھی قصر کریں گے مزدلفہ میں بھی قصر کریں گے عرفات میں جمع اور قصر دونوں کریں گے مزدلفہ میں بھی جمع اور قصر دونوں کریں گے تو یہی سنت ہے اس معاملے میں عام حالات میں ہماری جو بھی سفر کی صورتحال ہو اس کے لحاظ سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ بیس بھی بعض لوگوں نے اس پہ پیدا کر دی کہ یہ ضروری ہے کہ قصر کریں حج میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ سنت قائم کر دی گئے یہ وہاں تمثیل کا تقاضی ہے وہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا معاملہ لیکن عام سفروں میں یہ نوعیت نہیں ہے عام سفروں میں آپ پحسوس کرتے ہیں سفر کی عقد آپی آپ قصر کر لیجئے آپ جمع کر لیجئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوری نماز پڑھ لیجئے اس کا تعلق ایک رخصت سے ہے رخصت جو ہے وہ کبھی لازم نہیں ہو جاتی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَا فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَاكْ وَلْيَاخُذُوْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجِدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ بَرَائِكُمْ وَلْتَعْتِ تَعِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُوا مَاكْ وَلْيَاخُذُوْ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یعنی ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ پرسیکیوشن سے نجات دلانے کے لیے مذہبی جبر سے نجات دلانے کے لیے اپنی بھائیوں کی مدد کریں اور جہاد کے لیے نکلیں تو جس طرح کہ میں نے اعز کیا کہ اس سے مسئلہ پیدا ہوتے چلے گئے یعنی قتل خطا کا مسئلہ پیدا ہو گیا حجرت کا مسئلہ پیدا ہو گیا اب نماز کے قصر کرنے یا جمع کرنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ایک خاص سیاق میں پیدا ہوتے چلے جارہے ہیں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے چلے قصر کی اجازت بھی ہو گئی جمع کی اجازت بھی ہو گئی حضور موجود ہے یعنی ایک صورتحال تو آج کی ہے اس میں تو کسی کو کسی پر کوئی غیر معمولی فضیلت حاصل نہیں ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم موجود ہے اب رسول اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور نماز پڑھنی ہے اور خطرے کا موقع ہے تو قصر کی اجازت بھی جمع کی اجازت بھی لیکن قصر میں بھی آخر دو رکعتیں پڑھنے کیلئے تو وقت چاہیے اس میں اگر کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے لشکر کو کھڑا کر کے حضور نے نماز پلانی شروع کر دی ہے تو دشمن کہیں حمل آور نہ ہو جائے یعنی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لئے اب اس کا ایک سادہ علاج آج کے زمانے میں تو یہ ہے اس وقت کے حالات ہوں میں نے نماز پڑھا دی کچھ لوگوں کو آپ نے نماز پڑھا دی کچھ لوگوں کو وہ الگ الگ جماعتیں ہو گئیں دس ہو سکتی ہیں لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے تو دس لوگ آپ کے پیچھے پڑھ لیں اور دس لوگ سید نابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھ لیں کوئی اس کے لئے راضی نہیں ہو یعنی اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اب اللہ تعالی نے اس صورتحال کو اہمیت دی کہ خدا کے پیغمبر کی موجودگی میں اگر یہ صورتحال پیدا ہوئیں دیکھیں الفاظ یہ ہے اور اے پیغمبر جب آپ ان کے درمیان ہوں اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو تو کیا کرو تو چاہیے کہ ایک گروہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہے جب وہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہو جائے تو وہ جو پہلے ایک گروہ کھڑا تھا جو حفاظت کر رہا تھا وہ آگے آئے اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنا اسلحہ اور اپنی ضروری حفاظت کا سامان لیے رہے تو یہ گویا بتا دیا گیا کہ اب دو رکت نماز پڑھنی ہے تو پہلے ایک رکت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے یہ گروہ پیچھے چلا جائے اور یہ اپنی رکت پوری کر لیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ دوسری رکت میں شریک ہو جائیں ایک رکت انہوں نے پڑھی وہ بعد میں اپنی رکت پوری کر لیں تو حضور کو دو ہی رکتیں پڑھانی پڑھیں گی اور یہ لوگ ایک ایک آپ کے پیچھے پڑھ لیں گا اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں تعلی ہوگا یعنی سب نے ایک ایک رکت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لی تو یہ فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے یہ جو حکم ہے یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودکی کے لیے تھا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اب داس امام ہوں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ خاص اس میں ریایت کیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جذبات ہوتے ہیں یا تعلق خاطر ہوتا ہے یا پیغمبر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یا لوگ جو سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے نہیں اس کو ملہوز رکھا ہے اور ملہوز رکھ کے اس کے لحاظ سے آکام دے دیئے یعنی یہ کیونکہ ایک فطری چیز تھی تو اس کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَا أَسْلِحَتُكُمْ وَعَامْتِهَتِكُمْ فَيَمِيلُونَا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاہِدَا اور فرمایا کہ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یک بار یہ ٹوٹ پڑے یہ اس کی وجہ بیان کی کہ اصل میں یہ منکرین ہیں ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے یہ اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھیں گے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو چلیے جنگ ہے نماز پڑھ لیں اس کے بعد دیکھی جائے گی دو دو ہاتھ کر لیں گے اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہ اس کے دوران میں حملہ اور ہو جائیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ یہ احتمام کر لیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں ایک ایک رکت آپ کے ساتھ پڑھ لی جائے اور ایک اپنے طور پر پڑھ لی جائے اس سے دو گروہ مسلمانوں کے ہو جائیں گے جن میں سے ایک حفاظت کرتا رہے گا اور دوسرا نماز پڑھ لے گا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نماز کے دوران میں بھی اپنا اسلحہ اٹھائے رکھو یعنی جو پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں وہ بھی اسلحہ اٹھائے رکھیں اب اس میں بعض لوگوں کے لئے زہمت ہو سکتی ہے اس زہمت کی جو صورتیں عامت الورود ہوتی ہیں وہ بیان کر دیں یہ فرمایا ہے کہ اگر بارش کی تکلیف ہو یا کوئی بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا اسلحہ اتار دے ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لے رہو یعنی ایک تو ہوتا ہے بھاری اسلحہ اور ایک یہ ہے کہ کچھ مدافت کے لئے آپ نے چھوٹا مٹا اسلحہ اپنے ساتھ رکھا تو یہاں حضر کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوا ہے کہ حفاظت کا ضروری سامان لے رکھو یعنی اس سے یہ بتایا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے یہاں تدبیر ہر حال میں علم و عقل کے مطابق ہونی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے اللہ کی نسرت موجود ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا لیکن یہ جو کچھ ہونا ہے وہ عالم اسباب کے اندر ہی ہونا ہے تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ احتیاط بھی کی جائے ایک ایک رکت کر کے بھی پڑھ لی جائے اسلحہ بھی اٹھائے رکھا جائے اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحل پیش آ جائے جس پر مشکل پیش آ جائے یا بارش آ جائے اس طرح کی چیزیں اور مشکل ہیں تو اس موقع کے اوپر بھی ضروری حفاظت کا سامان یہ تمہارے پاس رہے ان اللہ آدھا لِلکافرین آزاب مہینہ تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی زلت کی سزا تیار کر رکھتی ہے یعنی یہ اتمنان دلایا کہ یہ جو منکرین ہیں ان کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے لیکن بہرحال اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ تم اپنی تدبیر کرو گے اللہ کی مدد اس کے بعد آئے گی اللہ تعالی نے اسی اصول پر اس دنیا کو قائم کیا ہے یہ میں نے آپ کی خدمت محرس کر دیا کہ یہ سارا معاملہ جتنا زیر بیس آیا ہے یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے ہے یعنی یہ ایک مشکل جو پیدا ہو گئے اس کا حل ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات اگر خطرے کے موقعوں پر نماز کی جماعت کھڑی کی جائے اور حضور امامت کرائیں جیسے کہ میں نے ارز کیا کوئی مسلمان اس جماعت میں شرکت کی سعادت سے محروم رہنا پسند نہیں کرے گا ہر سپائی کی یہ عرض ہوگی کہ وہ آپ کی اقتداب نماز پڑھے یہ ایک فطری عرضو تھی لیکن اس کے ساتھ دفاع کا احتمام بھی ضروری تھا اس مشکل کا ایک حل یہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود چار رکتیں پڑھتے اور اہلِ لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو دو رکتوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہی کیا یعنی آپ نے یہ کیا اور اس کی روایتیں موجود ہیں کہ بعض موقعوں پر آپ نے چاروں رکتیں پڑھ لی کسر نہیں کی تو دو دو رکتوں میں لوگ شریک ہو گئے یہ ایک حل تھا جو اجتہادی طور پر خود حضور نے اختیار کیا چنانچہ روایتوں میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا یہ موقع ہے کہ اس پر قرآن نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ لوگوں کا یہ جذبہ اپنی جگہ بڑا محمود ہے کسر کی اجازت دی کسر کی جب اجازت دی تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت میں کیوں ڈالا جائے کہ آپ بہرحال چار رکتیں پڑھیں تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ تجویز کریں یعنی یہ طریقہ جو ہے یہ ایک اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اور وہ طریقہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال پھر قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کی صورت باقی نہ رہتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اس میں خاص طور پر سیجسٹ کیا اور کہا کہ اس طرح سے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں آدھی نماز میں لوگ شامل ہو جائیں اور آدھی نماز بعد میں پوری کر لیں اور حضور کی بھی دو رکتیں ہوں گی لوگوں کی بھی دو ہی رکتیں ہوں گی پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رو نماز کی جو اصل حقیقت ہے وہ ذکر الہی ہے اور دین کی روح کیا ہے اس ذکر کا دوام یعنی اللہ ہر حال میں یاد رکھا جائے اللہ کو لوگ ہر حال میں یاد کرتے رہے قصر کی اجازت سے اس میں جو قصر ہو گئی تھی یہ اس کے جبر کی ہدایت فرمائی ہے کہ تمہاری رکتیں کم ہو گئیں ایک ایک رکت پڑھ کے تمہ الگ ہو گئے ظاہر ہے کچھ جلدی بھی ہو گی تو اس میں اللہ کی یاد میں جو کمی ہوئی ہے اس کا اضالہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو نماز کی حالت میں یاد کرنے کا اگر موقع کم ہوئے تو عام حالات میں تو کر سکتے ہو تو جنگ کے دوران میں اللہ کو یاد کرتے رہو بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد رہنا چاہیے تو قرآن مجید میں ہم نے جو تاقید کی گئی ہے وہ ذکر کثیر کی ہے یعنی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں سکھائی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اذکار سکھائے ہیں میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے باپ کے آخر میں ذکر کثیر کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار روایت ہوئے وہ جمع کر دیئے ہیں یعنی وہ تمام اذکار جو صحیح حدیثوں میں آئے ہیں وہ جمع کر دیئے ہیں ان کو اگر آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کریں اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے جو ترجمہ کر کے معنی واضح ہوتے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے نہ چاہیے کہ آدمی اردو میں بھی یا پنجابی میں یا انگریزی میں جو بھی اس کی زبان ہے اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو ان کی روح سامنے رہے کہ پیغمبر کس طریقے سے یاد کرتے تھے تو اس سے ہمارے لئے ایک بڑی غیر معمولی رانمائی حاصل ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یعنی حضور نے دعائیں کس طرح کی ہیں ذکر کس طرح کیا ہے تسبیح کیسے کی ہے تحمید کیسے کی ہے تحلیل کیسے کی ہے استغفار کیسے کی ہے تعوض کیسے کیا ہے اس کی مختلف صورتیں ان اذکار میں سامنے آ جاتی ہے یہ میں نے ارز کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم ہے ہمارے ہاں ہماری فقہ میں عام طور پربی صلاة الخوف کے نام سے یہ سارا طریقہ بیان ہوتا ہے اور اس کی پھر تحقیق بھی کی جاتی ہے کہ کس کس طریقے سے نماز پوری کی گئی تھی تو میں نے اپنا نکتہ نظر ارز کر دیا اگر نہیں اس کے کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یہ معاملہ تھا ہی حضور کے ساتھ حضور کی عدم موجودگی میں اب کسی ایک ہی امام کی اقتدا کی خواہش نہ اتنی شدید ہو سکتی ہے نہ اس کی اتنی اہمیت ہے قیام جماعت کا موقع ہو تو لوگ اب الگ الگ اماموں کی اقتدا میں نہائیت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن حضور کی موجودگی میں کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا کہ میدان جنگ میں نکلے ہوئے ہیں شہادت کا موقع ہے ایسی نازک صورتحال ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو یہ موقع مل جائے کہ وہ حضور کی اقتدا میں نماز پڑے اور کچھ کو موقع نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے یہ حل تجویز کیا گیا جس میں نہ حضور کے لیے کوئی زہمت تھی اور نہ عام مسلمانوں کے لیے کوئی زہمت تھی صلات الخوف کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور یہ قرآن مجید نے شروع میں واضح کر دیا کہ جب آپ ان کے درمیان اس صورت میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہاں ارشاد فرمایا کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو پھر ارشاد ہوا کہ لیکن جب اتمنان میں ہو جاؤ فَعِذِتْ مَا نَنْتُمْ جب تم اتمنان میں ہو جاؤ فَعَقِيمُ السَّلَا پھر پوری نماز پڑھو پوری نماز پڑھو کے بعد اتنی بات مقدر ہے اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو دو باتیں ہو گئی تھی نا یعنی ایک نماز کی رکتوں میں تخفیف اور ایک جمع کرنے کا معاملہ دونوں ہو گئی تھی تو پہلی بات تو یہ کہی کہ پھر پوری نماز پڑھو دوسری اس سے آپ سے آپ نکلی کہ وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو جب یہ بات نکل آئی اس کے اندر سے تو اب فرمایا اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی تو اس سے قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا کہ نماز پانچ وقت جو پابندی ہے اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے ویسے ہی پڑی جانی چاہیے یہ صرف کوئی اندیشہ ہے کوئی سفر ہے کوئی غیر معمولی سبب ہے جس میں اللہ نے تخفیف کی اجازت دی ہے تخفیف رکتوں کو کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور اوقات کو کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزیں ہیں لیکن جب اتمنان کی حالت آ جائے تو اب یہ دیکھئے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں اس میں اتمنان کی حالت کا ذکر کر کے باقاعدہ بتا دیا ہے فاقیم السلام پھر پوری نواز پڑی جائے گی یعنی پھر کوئی اس کا سوال نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو باز ہمارے ہر لوگوں نے رائے قائم کر لی کہ عام حالات میں بھی آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے یعنی جمع ہونے کی یا جمع کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے آپ شروع کو دیکھئے اور خاتمہ دیکھئے بلکل واضح کر دیئے شروع یہاں سے کیا ہے کہ جب تم اس طرح کے جہاد کے سفر کے لیے نکلو تو اللہ یہ اجازت دے رہا ہے اور ختم یہاں کیا ہے کہ انس صلاتہ کانت علی المومنین کتابم موقوتہ جب تم اتمنان کی حالت میں آ جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو اس لیے کہ اللہ نے نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے تو اس سے یہ پوری بات بلکل قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ جب اس میں کسی جملے کا مدہ یا اس کا کوئی اقلی تقاضہ آپ سے اب واضح ہو رہا ہو تو اس کو الفاظ میں بیاننے کیا جاتا تو یہاں بھی ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں الفاظ نہیں اختیار کیے لیکن یعنی یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا الفاظ میں بیان ہوا کہ پوری نماز پڑھو لیکن اتنی بات یہاں مقدر ہو گئی اور اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ قصر کی اجازت کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ نماز کی رکتوں میں اس کے ساتھ کمی کر لیں اوقات میں بھی کمی کر لیں چنانچہ ہدایت کر دی گئی کہ اتمنان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو اور اس کے لئے یہ اوقات مقرر ہم کی پابندی کرو اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقتی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے اب یہ تو معاملہ پیدا ہوا تھا کتال اور جہاد کے اس حکم سے آپ نکلے ہیں مہاں قتل خطا کی نومت آگئی اس کے آقام بیان ہو گئی اس میں دیت دی جائے گی اس میں کفارہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اسی طرح سے حیرت سے متعلق بعض چیزیں زیر بیحث آگئے ہیں کیونکہ مسلمان جن کی مدد کے لئے اقدام کیا جا رہا ہے وہ مذہبی جبر کا حدب بنے ہوئے ہیں تو ان کو اول تو نکل کے آ جانا چاہیے وہ اگر نہیں نکل رہے تو ظاہر ہے خود ایک بڑے جرم کا ارتقاب کرنے کو وجہ ہونی چاہیے اور اگر کوئی وجہ موجود ہے اور اب آپ کو مدد کرنے کے لئے جانا ہے تو اس سفر آپ کریں گے اس میں نماز کے مسائل پیدا ہوں گے حضور ساتھ ہوں گے تو پھر کچھ اور مسائل پیدا ہوں گے ان کو سامنے رکھ کے کچھ احکام دے دی گئے مضمون وہی چلا آ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں اس جنگ کے لئے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ ایمان والوں اس جنگ کے لئے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ علیم و حکیم ہے مطلب کیا ہے کہ مطمن رہو تمہیں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے تمہاری مسئلیت کے لئے پہنچتی ہے اور خدا کے اسی حلم و حکمت کا تقاغہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ فرمایا کہ اب نکلے ہو تو دشمن کا تعاقب کرو جس طرح کہ تعاقب کرنے کا حق ہے جنگ کرو جس طرح کہ جنگ کرنے کا حق ہے جنگ میں تکلیف پہنچے گی جنگ میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے ان کو سامنے رکھ کر اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر بروسہ رکھو اور یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مسئیبت آتی ہے یا اس جنگ میں جو اللہ کیلئے تم لڑ رہے ہو کسی جگہ کوئی حضیمت پکتی طرح پر اٹھانی پڑ جاتی ہے تو اس کی مسئلت ہوگی تم اپنا کام کرو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آخری فتح تمہاری ہو اب ان آیات کا سادہ ترمہ سن لیے اشارت فرمایا ہے تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑی ہے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہو یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یک بارگی ٹوپڑے اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو تم یقین رکھو کہ اللہ نے منکروں کے لیے بڑی زلت کی سزا تیار کر رکھی پھر جب نماز سے فارم ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو لیکن جب اتمنان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے ایمان والوں اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ علی محکم اقول و قولی حاضا و استغفر اللہ لی و لکم و رسائر